موسیقی اسلام علیکم میں ہوں وکار لائک اور آپ دیکھ رہے ہیں عبرت نیوز ناظرین حاضروں آج ایک ایسی اسٹوری کے ساتھ جو حقیقت پر مبنی ہے اور یہ اسٹوری ایک نور نامی بچی کی ہے بہت سال پہلے کی بات ہے ایک گاؤں میں کچھ بچے مختلف قسم کی کھیل کھیلا کرتے تھے انہی بچوں میں نور نامی بچی بھی تھی نور کو بھی کھیل کدنے کا بہت زیادہ شوق تھا اور بچے تو ہوتے ہی ایسے چاہے آندھی ہو یا طفان ہو ان کو تو بس اپنے کھیل کو اس سے ہی مطلب ہوتا ہے ناظرین سکھ گرمیوں کا موسم تھا اور دوپیر کا وقت تھا نور اپنی کزن شانہ کے ساتھ اس جگہ پر کھیلنے گئی جہاں وہ ہمیشہ کھیلنے جایا کرتے تھے وہ جگہ ان کے گھر سے کچھ فاصلے پر ہی تھی جہاں ایک درگ تھا اور اس درگ پر بچوں نے ایک جھولا لگایا ہوا تھا جس پر وہ روزانہ جھولا جھولا کرتے تھے ویسے تو اس درگ کے پاس بچے موجود رہتے تھے روزانہ کی بنیاد پر لیکن آج جب نور اور اس کی کزن شانہ وہاں پہنچی تو وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا نور نے شانہ سے کھا کہ چلو اچھا ہے آج یہاں پر جھولا جھولنے والا کوئی بھی نہیں صرف ہم دونوں ہی جھولا جھولیں گے نور یہ کہتے ہوئے شانہ سے جلدی سے جھولے پر جا کر بیٹھ گئی جس پر شانہ کو بہت زیادہ غصہ آیا شانہ نے نور سے کہا کہ پہلے مجھے بیٹھنے تو میں جھولا جھولوں گی جس پر نور نے اس کو کہا کہ نہیں پہلے میں جھولا جھولوں گی جس پر وہاں سے شانہ غصہ ہوئی اور نور سے نراز ہو کے واپس اپنے گھر چلی گئی ناظرین نور کو کچھ دیر کے لیے خوشی تو ہوئی کہ اب شانہ بھی چلی گئی اب وہ اکیلا جھولا جھولے گی لیکن نور کو اس بات کا احساس نہیں تھا کہ اب وہاں پہ اکیلی رہ گئی ہے نور کو کچھ دیر بعد یہ محسوس ہونے لگا کہ اب اس کو کوئی زور سے جھولا دے رہا ہے آہستہ آہستہ جب جھولا تیز ہونے لگا تو نور ڈرنے لگی اور گھر کے مارے زور زور سے چلانے لگی اور بولنے لگی کہ یہ کیا ہو رہا ہے نور زور زور سے چلا تو رہی تھی پر وہاں نور کی مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا کچھ دیر بعد تیز جھولے سے نور زمین پر گلتی ہے اور زمین پر گلتے ہی بھی ہوش ہو جاتی ہے اتنے میں نور کی قزن شانہ واپسی جھولے کے پاس آتی ہے اور دیکھتی ہے کہ نور زمین پر گری ہوئی ہے اور بھی ہوشی کی حالت میں شانہ نور کو اٹھاتی ہے گھر لے کر جاتی ہے اور گھر لے جانے کے بعد جب نور کو ہوش آتا ہے تو نور بہت زیادہ ڈریوی اور گھبرائیوی ہوتی ہے نور اپنے گھر والوں کو سب کچھ بتانا چاہتی تھی لیکن وہ در خوف میں اتنا زیادہ مبتلا تھی کہ وہ کچھ بول نہیں پاری تھی در اور خوف کی وجہ سے نور کی حالت دن بہ دن خراب ہوتی جا رہی تھی نور کے ماں باب نے اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو دکھایا اور نور کی حالت میں کسی قسم کی بہتری نہیں آ رہی تھی ایک دن نور کے والدین ایک بزرگ کو اپنے گھر لے کر آئے بزرگ نے نور کو دیکھا اور نور کو دیکھنے کے بعد نور کے والدین سے کہا کہ اب آپ کی بیٹی زیادہ دن زندہ نہیں رہے گی کیونکہ ناظرین نور پوری طرح جنات کے قبضے میں آ گئی تھی اور بزرگ نے اپنے طور پر پوری کوشش کری کہ وہ نور بچی کو کسی نہ کسی طرح جنات کے قبضے سے بچا لیں پر کچھ دن بعد گاؤں والوں کو یہ خبر ملی کہ نور اب اس دنیا میں نہیں رہی نور کے رشتداروں کے مطابق نور مرنے سے پہلے کافی حد تک بہتر ہو گئی تھی اور جو واقعہ اس کے ساتھ پیش آیا وہ واقعہ اس نے اپنی ماں کو بھی بتایا تھا ناظرین نور کے اوپر جنات ہاں بھی ہو چکے تھے جس کی وجہ سے نور کی موت واقع ہوئی نور نے مرنے سے پہلے اپنی ماں سے کہا کہ ماں میرے کان میں روزانہ ایک آواز گنجتی ہے اور وہ آواز یہ ہے کہ موت کا کوئی علاج نہیں ہوتا ناظرین ہمارا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد آپ کو ڈرانا نہیں بلکہ یہ بتانا ہے کہ اپنے بچوں کو ایسی جگہوں پر کھیلنے نہ بیجیں جو سنسان جگہ ہو اپنے بچوں کی زیادہ زیادہ اعتیاد کریں اور نظرے رکھیں امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل عبرت نیوز کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں حافظ